دوسری چیز جس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی اور امت کے رحم و مای اس کی طرف کی وحشہ بے قدر کی تلاش اور جستجو ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر اس میں ایک ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے یعنی اس رات کی عبادت کا ثواب ہزار مہینوں کے عبادت کے ثواب سے افضل اور بہتر ہے اس رات کو ہم اور آپ شب قدر کی رات سے یاد کرتے ہیں قرآن مقدسہ میں شب قدر کے تعلق سے مکمل ایک صورت نازل ہوئی ہے مگر افسوس ہم اور آپ دنیا کے معمولی نفع حاصل کرنے کے لیے اپنی ایک نہیں بلکہ متعدد راتوں کو بخوشی قربان کر دیتے ہیں دکانوں پر بیٹھ کر گزار دیتے ہیں ہوتنوں کی بھٹی کو گرم رکھنے میں صرف کر دیتے ہیں کاغوباری اسوار اور دور بھاگ کی نظر کر دیتے ہیں لیکن اس جیسی رات کو پانے کے لیے اپنے رب کی بندگی کرنے کے لیے اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے کے لیے اس کو رازی کرنے کے لیے ہمیں ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہے ہمیں نہیں شب قدر کی تلاش ہوتی ہے اور نہیں رمضان کی قیمتی اور موارک راتوں کی عبادت سے مزین کرنے کی فکر ہوتی ہے حالانکہ جس قدر اس کی عظمت اور جس قدر اس کی فضیلت اور جتنی اہمیت کا یہ حامل رات ہے اس کو پانے کے لیے اگر تیس راتیں کیا تین سو راتیں ہم قربان کر دیں تب بھی سودا سستا ہے اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے زیادہ اور آلہ درجے کی بات یہ ہوگی ہم مکمل مہینہ شب قدر کی تلاش میں نہیں ہر رات عبادت کریں یہی سوچ کر اور اسی نیت سے کہ آج کی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے اور شب قدر کی تلاش اور جستجو میں ہمیں مکمل رمضان کی رمضان کی مکمل راتوں کا احتمام کرنا چاہیے اور دوسرے درجے کی بات یہ ہوگی کہ ہم آخری عشرہ کی تمام راتوں کا احتمام کریں اور تیسرے درجے کی بات ہوگی کہ آخری عشرہ کی تاق راتوں کا احتمام کریں چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحرر لیلت القدر فی الوطر من العشر الاخر من رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرہ کی تاق راتوں میں تلاش کرو تاق راتیں جیسے اکیس کی راتیں تیس کی راتیں پچیس کی راتیں اور ستیس کی راتیں انتیس کی راتیں مگر یاد رکھیں اس میں بھی بعض حضات فرماتے ہیں تاق راتیں اکیس تیس پچیس ستیس انتیس انتیس اس وقت ہوگی جبکہ رمضان تیس کا ہو اگر رمضان تیس کا نہیں انتیس کا فی تاق راتیں بائیس چوبیس چھبیس اٹھائیس ہو جائے گی اس لئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم رمضان کی مکمل آخری دس راتیں شب قدر کی تلاش میں اور شب قدر کی پانے کے لیے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اور اس کا سب سے آلہ اور افضل طریقہ اور سب سے بہتر طریقہ ہے ہم اعتقاف کرنے کیونکہ اعتقاف میں بیٹھنے والا شخص اعتقاف کرنے والا شخص شب قدر میں اگر سو بھی جائے تب بھی وہ عبادت کرنے والا شمار ہوگا اور اس عبادت کرنے کی وجہ سے وہ ہزار مہینوں میں عبادت اس رات میں اس کا سونے کی جو سواب ہے وہ ہزار مہینوں میں عبادت کرنے اور اگر ہم نہیں کر پاتے ہیں تو کم از کم یہی احتمام کریں کہ ہم ان میں دس راتوں کا خوب احتمام کریں یہاں دو باتیں خاص کر کے خیال رکھیں ایک بات ہم نے شب قدر کو ستائیس رمضان کے ساتھ خاص کر دیا ہے ستائیس کے شب یعنی ستائیس رمضان کے رات کو ہم شب قدر ہی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں آج ہی شب قدر ہے اسی وجہ سے اسی رات میں عبادت کا خوب احتمام کیا جاتا ہے باس باس آجت میں اسی رات ہی میں قرآن ختم کا احتمام کیا جاتا ہے یاد رکھیں یہ صحیح نہیں ہے شب قدر ستائیس میں بھی ہو سکتا ہے اور ایکیس میں تئیس میں پچیس میں اتاق راتیں کسی میں بھی ہو سکتا ہے اس لئے شب قدر کو ستائیس ہی رمضان کے ساتھ خاص کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور ستائیس رمضان پر ہی اعتماد کرنا ستائیس رمضان ہی کے ساتھ ٹیک لگا لینا کہ آج ہی شب قدر ہے اور کسی رات کا احتمام نہیں کرنا یہ بہت بڑی غفلت کی بات ہے اور کوتا ہی لا پروہی کی بات ہے بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے ہم تمام راتوں کا احتمام کرنے دوسری بات رات میں جاگنے اور رات میں عبادت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بارے بجے کے بعد جا کر عبادت کریں رات کی ابتداء مغرب کے وقت سے ہو جاتی ہے لہٰذا ہم عبادت بھی شروع کر دیں مغرب کے بعد سے ہم مغرب کے نماز پر نہ آتے ہیں نماز کے بعد فرائض کے بعد سنتوں کی اسی طرح نوافل کا احتمام کرنے عوابین کا احتمام کرنے اسی طرح اگر ہمارا اور آپ کا معامول ہے کہ ہم مغرب سے لے کر اشاہ تک کس جر آرام کرتے ہیں تاکہ تراویر ٹھیک سے پڑھ سکیں تو اسی طرح آرام کے دوران ہم اور آپ تذبیر گنتے رہیں تذبیر پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے رہیں سبحان اللہ الحمدللہ کا ذکر کرتے رہیں یا ہمیں جو بھی صورتیں یاد ہیں ان صورتوں کو ہم زبانی پڑھتے رہیں اسی طرح دس راتوں میں احتمام پر ہم صدقہ ادا کر دیا کریں کچھ بھی ایک ایک روپیہ ہو دس دس روپیہ سو سو روپیہ ہو مان لیں اگر ہم دس دن میں دس راتوں میں آخری دس راتوں میں ایک ایک روپیہ صدقہ کر رہے ہیں تو جس دن شب قدر ہوگی یعنی قدر کی رات ہوگی تو اس دن ہم نے جو صدقہ کیا ہے وہ ہزار مہینوں کے صدقے سے افضل ہوگا اور ہزار مہینوں کے صدقے کے ثواب سے بڑھ کر ہوگا اس لئے ان دس دنوں میں آخر میں صدقے کا احتمام کریں تلاوتِ کلام اللہ کا احتمام کریں جو صورتیں ہمیں یاد ہیں اسے چلتے پھر پڑھا کریں گھروں میں بھی کہہ دیں کہ آپ کامکاج کر رہے ہیں کھانے وغیرہ ان کا انتظام کر رہے ہیں تو یا آپ بھی تذبیع وغیرہ پڑھتے رہا کریں سبحان اللہ الحمدلہ یہ تو زبان میں ہر کوئی شخص پڑھ سکتا ہے کام کرتے وقت ہاتھ استعمال ہوتے ہیں پیر استعمال ہوتے ہیں زبان تو استعمال نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم اور آپ خاص احتمام کریں لہذا رات کی عبادت کیلئے ہم کو بارے وجہ تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے ہم بارے وجہ تک بھی خوب عبادت کر سکتے ہیں تراویہ پڑھنے آئے تو اسی نیت سے آئیں کہ آج شب قدر کی رات ہو سکتی ہے اور تراویہ کے بعد تراویہ سے پہلے سنت نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرائض نماز سے پہلے جب بھی جتنا وقت ملے اسی نیت سے کہ آج شب قدر کی رات ہوگی ہم زیادہ سے زیادہ تذبیع پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ کلام اللہ کی تلاوت کر لیں زیادہ سے زیادہ دور الشریف پڑھ لیں زیادہ سے زیادہ استغفار کر لیں زیادہ سے زیادہ ہم صدقہ کر لیں اس لئے خوب اس حراتوں کا احتمام کریں